مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد لکفی شریف بتاریخ چونہ رچب 1445 عجری بمطابق 26 جنوری 2024 بعنوان شریعت الہی بائی کے رحمت مدر کے سفقید فضولت الشیخ ڈاکٹر علی الہدائی کی حقیبہ اللہ تعالی ترجمہ العوام اتا اللہ تعالی مجید تمام تعریفات اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے جو بہت مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اور جو جاننے والا اور حکمت والا ہے میں اپنے پروردگار کی حمد و شکر بجالاتا ہوں اس کی ان تمام نعمتوں پر جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے وہ بڑے فضل و کرم والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ عرش عظیم کا رب ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اندہ و آلہ اخلاق کے ذریعہ فضیلت و برتری عطا کی گئی اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی تمام آل اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر جو ان کے مبنی بر اعتدال ارشادات و تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ کار بند رہے حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیکیوں کی جانب سبقت کرتے ہوئے حرام کاموں سے بغض و کراہیت رکھتے ہوئے اور محلک گناہوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے اللہ تعالی سے ڈرتے رہو تاکہ تم رضا الہی اور نعمت ہائے جنت سے سرفراز ہو سکے اور جہنم کے نچلے طبقات میں دہکتی آگ کے عذاب سے بچ سکو اللہ کے بندو اللہ تعالی کے اسماع و صفات کو وسیلہ بنا کر اس سے خیرات و برکات طلب کرو تقدیر کے فیصلے کے مطابق آنے والے شرور و فتن اور ناپسندیدہ حالات و واقعات کو دور کرنے کی استدعا کرو خیر و بلائی کی ابتداء اللہ تعالی ہی کی جانب سے ہوتی ہے مخلوقات کی خیر و شر سے متعلق تقدیر اللہ تعالی کے فیصلے اور منصوبے کے مطابق تے ہوتی ہے پوری حجت اور کامل حکمت اللہ تعالی ہی کی ہوتی ہے پر شادہ باری تعالی ہے جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالی کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے اور فرمایا بے شک راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے اور ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت اور دنیا ہے اور فرمایا عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالی کے پاس ہے اور مزید فرمایا جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی ہی کی ساری عزت ہے تمام تر اچھے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے اور مزید فرمایا پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا اگر تم جانتے ہو تو بتلاو وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے اور اللہ تعالی نے مسیح درشاد فرمایا اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں اور فرمایا اور آسمان و زمین کے خزانے اللہ تعالی ہی کی ملکیت ہیں لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں اور اللہ تعالی کا فرمان ہے بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے اور مزید فرمایا اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا رہتا ہے سب آسمان میں ہے جب ہر طرح کی خیر و بلائی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور تمام تقدیریں اللہ تعالی کی قضاء اور اس کے اندازے کے مطابق نافذ ہوتی ہیں موت و حیات اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے نہ کہ کسی اور کے ہاتھ میں تو پھر اپنے خالق مدبر اور رحیم پروردگار کو چھوڑ کر دل کیسے کسی اور کی طرف جھانک سکتا ہے اور یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ خیرات و حسنات سوائے اللہ تعالی کے کوئی نہیں لا سکتا شر و فساد اور برائیوں کو سوائے اللہ کے کوئی دور نہیں کر سکتا آگ سے پناہ سوائے پروردگار عز و جل کے کوئی نہیں دے سکتا اور اس کائنات میں کوئی کام اللہ تعالی کے حکم اور علم کے بغیر واقع نہیں ہو سکتا ارشادِ باری تعالی ہے وہ غیب جاننے والا ہے اللہ تعالی سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے لیکن اللہ تعالی کے پاس موجود خیر و بھلائی کا حصول ان اسباب کو بروے کار لائے بغیر ممکن نہیں ہے جو اس نے مشروع قرار دیئے ہیں جن کو اختیار کرنے کا حکم یا تو وجوبی ہے یا استحبابی ہے چنانچہ گناہوں کو ترک کرنا اور حرام کردہ اشیاء کو چھوڑنا ہی دنیاوی عذاب و سزا شر و فساد سے بچاؤ جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے اور جو برا کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اور بندوں پر اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ان پر فرائض آئید کیے ہیں تاکہ وہ کامیابی کی سیڑھیاں تیہ کر سکیں اور اس نے اپنے بندوں پر ظاہری و باطنی فواہش و منکرات کو حرام قرار دیا ہے تاکہ وہ خبیص نجس ناپاک اور گندی اشیاء سے اپنے دامن کو پاک صاف رکھ سکیں ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو اور ارشاد فرمایا اور اگر اللہ تعالی کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا لیکن اللہ تعالی جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے اور اللہ سب سننے والا جاننے والا ہے اور ارشاد فرمایا اور اگر اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے لہٰذا اطاعت و فرمبرداری کا کوئی بھی عمر ہو وہ اللہ کی رحمت و مہربانی ہی سے ہے اسی طرح معاصیت کے کاموں سے اللہ تعالی نے جو منع کیا ہے وہ بھی بندوں پر رحم کرتے ہوئے ہی منع کیا ہے کیونکہ نافرمانوں کی نافرمانی اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی فرمبرداروں کی فرمبرداری اللہ کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے اے میرے بندوں تم سب کی رسائی مجھے نقصان پہنچانے تک نہیں ہو سکتی کہ تم مجھے نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی تمہاری رسائی مجھے نفع پہنچانے تک ہو سکتی ہے کہ تم مجھے نفع پہنچاؤ اے میرے بندوں یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں شمار کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو شخص بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اس کے علاوہ پائے تو وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے اسے امام مسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نکل کیا ہے اللہ رب العالمین جو اپنے اسماع و صفات میں مقدس اور جلال و عظمت والا ہے اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ تعلق و معاملہ رحمت والا ہوتا ہے چنانچہ قرآن کریم کی صورتوں کی شروعات ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے اور سب سے بڑی صورت صورہ فاتحہ ہے جو اللہ کے نام الرحمن اور الرحیم اور اللہ کی عظیم صفات پر مشتمل ہے اور رحمت ایک عظیم صفت ہے جس سے اللہ رب العالمین حقیقی طور پر متصف ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے جو لوگ رحمت کی توجیح و تفسیر اللہ کی نعمت سے کرتے ہیں تو یہ غلط اور بدعی تفسیر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تو اس کی رحمت کے آثار میں سے ہوا کرتی ہے اور تمام انسانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوذ فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بیجا ہے چنانچہ ہمارے پیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کے لیے رحمت ہیں کیونکہ انہیں علم نافع عمل صالح ہدایت و رہنمائی ایمان و یقین عزت و سر بلندی قوت و غلبہ اور دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت میں نعمتوں والی جنت میں بلند درجات کے حصول کا ذریعہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اسی طرح کافروں اور منافقوں کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست رحمت ہے کیونکہ کافروں منافقین کے شر کو کم کرنے روح زمین پر ان کے فساد کو روکنے اور ان کے فساد کے پھیلاؤں کے دائرہ کو تنگ کرنے اور ساری دنیا میں اس کے پھیلنے کی راہ میں بند باندنے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے جہاد کا بنیادی کردار ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے سبب اقوام عالم قرآن و سنت کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے پر آمادہ ہوئیں اور امت مسلمہ کے احوال کی درستی کتاب و سنت کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی کا حکم مانو رسول اللہ کی اطاعت کرو اگر تم نے روک گردانی کی تو رسول کے ذمہ تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو گے سنو رسول کے ذمہ تو صرف صاف مہچا دینا ہے مسلمانوں تمہارے رب کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالی تمہارے لئے تمام بھلائیاں جمع کر دے گا اور تم سے ہر قسم کے شر اور نفسندیدہ چیز کو دور کر دے گا وہ آیت یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ترجمہ مسلمانوں اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو سکے اس میں اس نے تمہیں تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے اور تقوی یہ ہے کہ اللہ کے عوامر کو بجائے لائے جائے اس کے نواہی کو ترق کر دیا جائے اور مختلف وسیلوں اور عبادتوں سے اس کا تقرب حاصل کیا جائے مفسرین کہتے ہیں ہر قسم کی نیکی جو تقرب الہی کا باعث ہو وہ وسیلہ ہے لہٰذا ہر اطاعت کا کام اللہ تعالی کے تقرب کا وسیلہ ہے اور ہر معصیت جسے بندہ رب کی خاطر ترق کر دے یہ بھی رب کے تقرب کا وسیلہ ہے کیونکہ اطاعت و فرما برداری اور معصیت سے دوری بندے کو رب العالمین کی رضا مندی دنیاوی سعادت اور نعمتوں والی جنت تک پہنچا دیتی ہے لہذا یہ وسیلہ رحمت الہی کے حصول کے اسباب میں سے ہے ارشاد واری تعالی ہے اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جو لوگ ایسے رسول نبی امی کی اعتباہ کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس دورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں لہذا اللہ تعالی کی عمومی رحمت دنیا میں ساری مخلوق کے لیے ہے اور آخرت میں اللہ کی رحمت مومنوں کے لیے خاص ہوگی جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ تعالی مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے کیونکہ کافر رحمت الہی کے موچب عمال کو انجام نہیں دیتا بلکہ وہ ایسے عمال کو انجام دیتا ہے جو اللہ کے غزب اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کا باعث بنتے ہیں اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت رحمت ہے جو اللہ تعالی کی محبوب صفت ہے اور وہ اسے اپنانے والے کو ثواب و انعام سے سرفراز کرتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اسے عبداللہ و ترمزی نے روایت کیا ہے اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے پاس سو رحمتیں ہیں اس نے ان میں سے ایک رحمت جنوں انسانوں چپائیوں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے اسی ایک حصہ رحمت کی ورہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی کرتے ہیں اور رحم سے پیش آتے ہیں اور اسی کی ورہ سے جنگلی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں پیچھے جمع کر رکھی ہیں چھوڑ رکھی ہیں جن کے ذریعے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اقتحادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا آپ لوگ بچوں کو بوسا دیتے ہیں ہم تو انہیں بوسا نہیں دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے ہر فضیلت والے کام پر تعاون کرنا اور ہر نیکی و خیر کے کام میں آگے بڑھنا اور سبقت کرنا بھی رحمت ہے والدین کو اپنے بچوں کے تعلق سے رحمت و شفقت کرنے کی تاقید وارد ہے بئی طور کہ ان کی صحت کی نگرانی کریں انہیں تعلیم سے آراسہ کریں بری صحبت اور بورے ساتھیوں سے انہیں محفوظ رکھیں اور ان کی اسلامی تربیت پر زور دیں تاکہ وہ باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں کیونکہ خاندان ہی معاشرے کی بنیاد ہے اسی طرح مالدار انسان کو غریب پر رحم و کرم کرنے کی تاقید ہے وہ اس کی ضرورت پوری کریں طاقت وار پر ذمہ داری ہے کہ وہ ضعیف کی کمزوری دور کر کے اس پر رحم کریں قدرت رکھنے والا آجز پر رحم کریں بڑا چھوٹے پر شفقت کریں جاہو منصب والا اپنے سے کم ترک پر رحم کریں ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاہل کی حاجت پوری کر کے اس پر رحم کریں اولاد والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کر کے ان پر رحم کریں طاقت و قدرت والا محتاج و ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے اس پر رحم کریں اور رشتہ دار حسب استطاعت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی اور نفع رسانی کے ذریعے رحم و کرم کریں اس رحمت و شفقت کی اہمیت و ضرورت میاں بیوی کے درمیان تو دو چند ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی رحمت و شفقت کی اہمیت و ضرورت اسی طرح ہے جس طرح بدن کے لیے صحت و آفیت اور ملکوں زمینوں کے لیے بارشوں کی ضرورت اہمیت ہے اس کے بغیر زندگی میں خیر و بھلائی ناممکن ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا بدبخت انسان ہی سے رحمت سلب کر لی جاتی ہے کھینچ لیا جاتی ہے اسے ابو داود اور تیرمزی نے روایت کیا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا بخاری و مسلم نے اسے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نکل گیا اسلام میں رحمت و شفقت حیوانات تک کے لیے بھی مطلوب ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زانیہ عورت نے دیکھا ایک کتا ایک کونے کے چاروں طرف چکر لگا رہا ہے پیاس سے اپنی زبان نکالے ہوئے ہیں اس عورت نے اپنا موزہ اتارا اس میں پانی لے کر اسے پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا صحابہ نے ارز کیا اللہ کے رسول کیا ہمارے لئے جانوروں میں بھی اجر و ثواب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر زندہ قلیجے والے میں اجر ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس سے ہیں جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گران گزرتی ہے جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش ماند رہتے ہیں امانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہرمان ہیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو باعثیر بلکت منائے اس کی آیات اور ذکر حاکیم سے موجے اور آپ کو نفع پہچائے اور ہمیں نبی سسم کی صیرت کے سریعے نفع پہچائے میں اپنے لئے اور آپ سب کے لئے استغفار کرتا ہوں آپ سب بھی استغفار کرو یقیناً وہ بخشنے والا مہرمان ہے تمام تعریفات اللہ حزوجل کے لئے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا بہترین اندازہ لگایا میں اپنے پروردگار کی حمد و سنا پر جالاتا ہوں اور اس کے تمام ظاہری و باطنی معلوم و غیر معلوم نعمتوں پر اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودے برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں اس کے بڑے اچھے اچھے نام اور آلہ و عرفہ صفات ہیں ہمارا رب عزل سے سنتا اور دیکھتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ نے ان کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بیجا ہے اے اللہ تو بہت زیادہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل و آیال پر اور ان کے صحابہ اکرام پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالی سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے جن امور سے وہ راضی ہوتا ہے ان کو لازم پکڑو اور جن سے وہ ناراض ہوتا ہے اور جنے وہ ناپسند کرتا ہے ان سے دور رہو مسلمانوں اللہ اززوجل اپنے رحم و کرم سے نئے کاموں میں تمہاری مدد کر کے اور ناپسندی نامور کو تم سے دور کر کے تم پر جو انام و اکرام کر رہا ہے اس کی خوب قدر کرو ہر وہ نئے کام جو تم انجام دیتے ہو یہ دراصل تم پر رب کے خصوصی رحم و کرم کا نتیجہ ہے اور ہر وہ معصیت جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بچاتا ہے وہ بھی اس کی رحمت ہے اس حدیباری تعالیٰ ہے تجھے جو بلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے چنانچہ بھلائی اور نیکی یہ ہر اعتبار سے اللہ کی نعمت ہے اور برائی کا سبب بندہ خود ہوتا ہے جسے اللہ نے اس کے لئے مقدر کر رکھا ہوتا ہے لہذا ایک بندے کو جب نیک کام انجام دینے اور برائی سے باز رہنے کی توفیق ملت وہ رب کی اس نعمت پر نازاں و فرہاں ہو کیونکہ اس میں عجر و ثواب کے ساتھ عذاب الہی سے نجات ہے اور ایک مسلمان خواہ جس قدر بھی اللہ کا تقرب حاصل کر لے وہ محض اپنے عامال کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جیسا کہ ارشاد نبوی ہے پیارے نبی شسم کا ارشاد ہے تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا صحابہ اکرام نے ارس کیا کہ آپ کو بھی نہیں ہے اللہ کے رسول تو آپ شسم نے ارشاد فرمایا مجھے بھی نہیں مگر اللہ نے مجھے خصوصی فضل و کرم سے ڈھام پہ رکھا ہے اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ارشاد باری تعالی ہے اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کی وسط آسمانوں اور زمین کے برابر ہے وہ ان خدا ترس لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راسے میں خرچ کرتے ہیں غصہ پینے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے ہیں اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے اللہ کے بندوں انسانیت کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے آل و آلات پر رحمتیں نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل عبراہیم پر رحمتیں نازل فرمائیں بے شک تو بڑی تعریف اور بزرگی والا ہے اے اللہ تو برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے آل پر جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل عبراہیم پر برکتیں نازل فرمائیں بے شک تو بڑی تعریف اور بزرگی والا ہے اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان عنی رضی اللہ عنہ ہم سے راضی ہو جا اور تمام صحابہ اکرام تابعین اعظام اور قیامت کے دن تک کے احسان کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت اور مہربانی سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے اللہ اسلام اور مسلمان کو غلبہ نصیب فرما کفر اور اہل کفر شرک اور اہل شرک دین اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابوت کر دے اے اللہ تو ہی اپنے دین اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کا مددگار بن جا اے دو جہانوں کے پالنہار اے اللہ تو ہر مسلمان مرد و عورت کے معاملے کے لیے کافی ہو جا مسلمانوں سے مصیبت و تکلیفوں کو دور کر دے اور کافروں منافقوں کی سازشوں کو نقام بنا دے جن کے ذریعے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اے طاقتور اور مضبوط پروردگار اے اللہ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو ان سو جن کے شر پسند اناثر سے محفوظ فرما ہمیں اپنے نفس کی برائی اور برے عامال سے بچا اے اللہ تو ہمارے اور تمام مسلمانوں کے فوش شدگان کی مغفرت فرما ہماری مدد فرما ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا ہر طرح کے شر اور پسندیدہ امور کفار کے مکروفرے بروں کی بدخواہی سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے لشکروں کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری مدد فرما ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا اے اللہ ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما اے اللہ تو خادم حرم شریف ان کو ان کاموں کی توفیق دے جن میں تیری رضا ہو اور ملکوں کے حق میں بہتری ہو اور ہر خیر کے کام میں ان کے مدد فرما اور ان کے ولیہت کو ہر اس کام کی توفیق دے اور مدد کر جس میں تیری رضا ہو اور خیر و بلائی مزمر ہو اے اللہ تیری عزت و جلال اور قدرت کا واسطہ ہے کہ اقصہ کو سہونیوں کی زیادتیوں سے محفوظ فرما اور انہیں مسجد اقصہ پر اور وہاں کے لوگوں پر مسلط نہ کر اے اللہ تو سہونیوں کو فلسطین پر مسلط نہ کر بے شک تو بہت زیادہ طاقت والا اور قدرت والا ہے اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے مسجد اقصہ کو آزاد فرما مسجد اقصہ کی حفاظت فرما اللہ کے بندوں بے شک اللہ عز و جل تمہیں عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے برائی منکر اور ظلم و زیادی سے روکتا ہے تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تم بزرگ و بردر اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بڑھا لاؤ وہ تمہیں مزید نوازے گا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے وہ تمہارے ہر کام کی خبر رکھنے والا ہے